جیسا کی گیات ہے کہ ڈپلوما ان فارمیسی اور پول ٹیکنک ڈپلوما کے لیے آن لائن کاؤنسلنگ پروسس میں ہے چل رہی ہے اور ابھی تک پانچ راؤنڈ ہو چکے ہیں پائیو راؤنڈ جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں ڈپلوما کاؤنسلنگ کے اور اب سکس راؤنڈ سٹارٹ ہونا ہے اور اب چک سے نائن راؤنڈ جو ہوں گے وہ ان سٹوینٹس کے لیے ہوں گے جنہوں نے جی کپ کاؤنسلنگ میں جی ڈبل ای سی یو پی جوائنٹ انٹرنس اگزامنیشن میں جو ہے پارٹیسیپٹ نہیں کیا ہے جنہوں نے انٹرنس اگزام نہیں دیا ہے یا ہم کہیں جو ڈائریکٹ ایڈمیشنز ہیں ان کے لیے ریجسٹریشن ہونا باقی ہے تو آج سے اس کا لنک آیا ہے ہم اس کو کیسے کریں گے ہم دیکھیں جی کپ فمس پر ڈالیں جی کپ ڈالنے کے بعد میں گوگل پر تو اس کو ہم جیسے ہی اوپن کریں گے تو یہاں آپ کا آ جائے گا سنیوکت پربیش پرکشا پولی ٹیکنیک اتر پردیش جوائنٹ انٹرس اگزامنیشن کاؤنسل پولی ٹیکنیک اتر پردیش یہاں سب اس میں بیوران پتری کا رائٹو انفارمیشن فارمیٹ آف ریزرویشنز سرٹیفیکیٹس یہ سب اس میں انفارمیشنز دی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی لیکن ہمیں جو بات کرنی ہیں اب یہاں پر یہاں بات کرنی ہے کہ یہ جو کاؤنسلنگ ہے 31 اگست 2021 سے 4 ستمبر 2021 کے مدیس کا جو ہے ایگزامنیشن ہوا ایگزامنیشن ہونے کے بعد میں تہرہ ستمبر کو ریزلٹ اس کا گوشت کر دیا گیا اور اس کے بعد میں آن لائن کاؤنسلنگ جو ہے چوبیس ستمبر سے کیا جا رہا ہے اور اب جو ہے میں نے بتایا آپ کو یہ سکس راؤنڈ سٹارٹ ہو چکا ہے جو سکس سے نائن تھ راؤنڈ تک ان بچوں کے لیے ریسٹریشن ہوں گے جو فریش ہیں یا جنہوں نے جی کب کاؤنسلنگ میں آہ پارٹیسیپیٹ نہیں کیا ہے یا جنہوں نے انٹرنس اگزام نہیں دیا ہے تو ان کے لیے ہمیں کیا کریں گے ہم نے دیکھا کہ کاؤنسلنگ سے سمبندیت وشترت نردیش میں لکھا بھی ہے کہ پرویش پریشہ میں سمیلت نہ ہونے والا بیارتی ڈائریکٹ ایڈمیشن لنک پر کلک کر اپنا پنجیگران ایوم نیجی ایوم اور دانیت سنستاؤں کے رکس سیٹو کے لیے آویدن کر سکتے ہیں یہاں ایک ہیلپ لائن بھی دی ہوئی ہے اور ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہے اون لائن ریجسٹریشن فور ڈائریکٹ ایڈمیشن اور فریش کانڈیڈیٹس نوٹ اپیرڈ این یو پی جی ڈبل ای یو اتر پردیش جوائنٹ انڈرس اگزامنیشن پالٹیکنک اگزام یہ ان بچوں کے لیے ہے جنہوں نے جو اس اگزام میں انڈرس اگزام میں پارٹیسی بیٹ نہیں کیا ہے یا جو ڈائریکٹ ایڈمیشن سے ہم اس کو جیسے ہی کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایک اس طرح کا فارم کھل کر کے آئے گا پہلا جو ہے وہ تو ڈائریکٹ جو کانسلنیوارے بچوں کے لیے ہے جنہوں نے کانسلنگ میں ایڈبیشن لیا ہے اور اور اس میں دوسرا جو ہے آپ کا نیچے آپ دیکھیں گے کی جو فریش کانڈیٹس ہیں جنہوں نے کانسلنگ میں پارٹیسی بیٹ نہیں کیا ہے ان کے لیے فریش کینڈیڈیٹ ریجسٹریشن کا آپشن اس میں دیا ہوا ہے جیسے ہی ہم فریش کینڈیٹ ریجسٹریشن پر ہم کلک کریں گے تو اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کچھ کانڈیشن دی ہوئی ہیں کی آئی ہیر بائی اگری تو the following terms and condition governing the admission process of کانسلنگ بورڑ کی جو کانڈیشن دی ہوئی ہیں آپ کو اگری کرنا ہے ان کو جیسے فرس اس میں دیا ہے آپ کا کی آئی ہاو گون تھو اور اندرسٹوڈ جو کانڈیشن کے لیے دی ہوئی ہیں جو کانڈیشن کے لیے دی ہوئی ہیں تو اگر کسی بھی انفرمیشن کو اگر آپ نے غلط دیا ہے تو آپ یہ جو ہے آپ ڈیکھتے ہیں کی آپ admission کے لیے جو ہے eligible نہیں ہوں گے آپ کو seat allotment نہیں کیا رہے گا third is میں ہے I know that the personal information provided by me is genuine and authentic کہ آپ یہ شبت لیں گے لیتے ہیں کہ جو بھی اپنے personal information دی ہے وہ genuine ہے اور authentic ہے next I declare that I will not disclose or share the password with anybody I understand that I am solely responsible for safe guarding my password and neither Jacob nor NIC is responsible for misuse of my password یہاں پہ آپ کا جو ہے ID اور password generate ہوگا اس ID password کو آپ کو کسی کو share نہیں کر رہا ہے next I am aware of the fee scheme etc conditions of the institution that I am entrusted and know that Jacob has no rule to play in that یہاں پہ جو ہے آپ نے fees وغیر کے بارے میں اچھے سے جان لیا ہے اور جی کپ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے then next last is میں I have gone through and understand understood the contents of FAQ frequently asked questions instruction to candidates for counselling and counselling scheme میں نے counselling اور counselling scheme بارے میں اچھے سے سمجھ لیا ہے یہ سب کرنے کے بعد میں آپ اس میں I agree or I don't agree دو چیز اس میں ہیں اب یہاں پہ I agree اس کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد میں آپ کا registration form open ہو جائے گا اب یہاں آپ دیکھیں گے registration form open ہوگا یہاں پہ آپ سے آپ کی personal detail مانگی جائے گی candidate's name اس میں آپ کا name father name mother name date of birth month year gender male female جو بھی ہے اور contact details جو اس کا mobile number email id اس کے بعد میں آپ کو جو ہے ایک password choose کرنے کے لیے کہا جائے گا اور password confirm کرنے کے لیے کہا جائے گا اور نیچے آپ کا security pin ہے اب اس کے بعد آپ کو اس کو submit کر دینا ہے یہاں پہ جو ہے آپ کا جو ہے آپ کا جو ہے آپ کا password generate ہو جائے گا ڈی اور password آپ کا generate ہو جائے گا اور اس submit کرنے کے بعد میں آپ کو جو ہے آگے جو functioning ہوگی وہ آپ کے ڈی اور password سے ہوگی تو یہاں تک ابھی اتنا ہی ہی اب نیکس ویڈیو میں ہم آپ کے آگے بتائیں گے آگے کیا ہوگا تب تک کے لیے آپ اس کو اپنا registration کریں then wish you all the best ڈھنیواد